موسیقی 24 مارچ کو سپیکر نے ایوان کی منشاہ کے مطابق عدم اعتماد کی موشن کو لیو گرانٹ کی اعتراض تھا تو 8 مارچ کو جمع کرائی گئی تھی یہ موشن اور اگر کوئی امریکہ سے کوئی بھاشن آیا تھا یا کوئی کیبل آئی تھی پاکستان کے سفیر سے تو 8 مارچ سے لے کر 7 مارچ کو یہ کلیم کرتے ہیں 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک جب اس موشن کو ہاؤس میں لیو گرانٹ کرنے یہ پہلا مرلہ تھا لیو گرانٹ کرنے کے لیے پیش کیا گیا تو اگر وہ مراسلہ آ چکا تھا کیبل آ چکی تھی تو پھر 24 مارچ کو انہوں نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا اگر کوئی بیرونی خطا تو 24 مارچ کو تحریکی آدم اعتماد پر ووٹنگ کیوں منظور کی گئی امران نیازی نے آئین شکنی کر کے سیول ماشاء اللہ نافذ کیا ڈیپٹی سپیکر کو علاقہ بنایا گیا جل بازی میں رولنگ دی گئی تحریکی آدم اعتماد پر شکست کے خواف سے جمہوریت کو مصق کیا گیا پرویز مشرف نے بھی یہی غیر آئینی کام کیا تھا جہباز شریف کی پریس کانفرنس غیر آئینی اقدام کے خلاف فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ سپریم کورٹ امران خان کو آئین شکنی سے روکے کل جمہوری عمل سبوتاز کیا گیا خان صاحب نے اپوزیشن کے پریشر میں آ کر خودکوشی کر لی سیلیکٹ حکومت جانے کی خوشی سے زیادہ آئین شکنی پر تشویش ہے آئین کا تحفظ تباہم سیاسی جباتوں کی ذمہ داری ہے بلاول بھٹو کی میڈیا ٹار کل چیئرمن تحریق انصاف اور وزیراعظم پاکستان امران خان نے مرکزی پارلیمانی بورڈ تحریق انصاف کا اس کی میٹنگ کال کر لی ہے اور انشاءاللہ کل اس کا اجلاس ہوگا اور ہم جو ٹکٹ الوکیشن کا پروسس ہے اس کو شروع کرنے کیلئے جا رہے ہیں کیونکہ نوے دن تھے اب تو شاید نواسی دن رہ گئے ہیں اگلے الیکشن کی اندر تو اس لیے جلد 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 جو ہے وہ متحرک کرنا چاہتے ہیں ہم تمام پارٹی کو اور ذمہ داریاں لگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ سب لوگ جنہوں نے تحریق انصاف کے نام پر ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے وہ اپنی تیاری شروع کر سکیں تحریق انصاف نے آئندام انتخابات کی تیاری شروع کر دی پارلیوانی بوڈ کا اجلاس کل ہوگا ٹکٹ دینے کا عمل شروع کرنے جا رہے ہیں فلور گروسنگ ہوئی تو آئین کے تحت نہ اہلی بنتی ہے جب بھوری نظام میں بکنے کی کوئی گنچائش نہیں پاکستان میں بیرونی سازش ناقابل برتاشت ہے ملک میں موجودہ آئینی صورتحال پر سپریم کورڈکاس خود نوٹس چیپ جیسس کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجور بینچ آج مقدمے کی سمات کرے گا صدر وزیراعظم سپیکر آڈاپٹی سپیکر بھی پرید شوگر میز کے ذریعے منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف کی زمانت منسوہی کی درخواست پر فریقین کے دلائل مکمل فیصلہ محفوظ حمزہ شہباز خصوصی عدالت میں پیش شہباز شریف کورڈکو بدونوانی کے مقدموں میں مطلوب لیگی صدر عدالت میں پیش ہونے کی بجائے اس داماباد میں مطرگشت کر رہے ہیں اگر یہ کوئی عام آدمی ہوتا تو اب تک زمانت منسوخ ہو چکی ہوتی پنجاب کا سیاسی محاذ گرم وزیراعظم نے نئے گورنر پنجاب عمر سرفراز شیمہ اور عثمان بستار کو اسلام آباد بلا لیا صوبے کے سیاسی بہران میں ممکنہ آپشنز پر مشابرت کی جائے گی پنجاب کی نمبر گیم بارے میں بریفنگ بھی دی جائے گی عمران خان کا بطور وزیراعظم عہدہ ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری نگران وزیراعظم کے تقرر تک کام کرتے رہیں گے باون رکنی کابینہ بھی تحلیل کر دی گئی لندن میں نواز شریف کے دفتر پر پندرہ سے بیس افراد کا حملہ لیگی کارکنور حملہ آوروں میں جھگڑا تین افراد زخمی پولیس نے چار افراد کو گرفتار کر لیا سیاستی عدم اس نے کام پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر ہی مندی ٹریڈنگ کے دوران گیارہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس چوالی سے زار اکاون پوائنٹس کی صدا پر آگیا اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواستیں ایڈیشنل اٹرنی جنرل اور ڈیپیٹی اٹرنی جنرل پیش نہ ہوئے عدالت کی تحریری دلائل جمع کرانے کی ہدایت سمات سات اپریل تک ملتبی توہین عدالت کے سابق چیف جرج گلگت بلدستان رانہ شمیم اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیش بیانے ہلفی جمع کرا دیا عدالت کی بیانے ہلفی کے کوپی اٹرنی جنرل کو فراہم کرنے کی ہدایت سمات 26 اپریل تک ملتبی رمضان شروع ہوتے ہی مہنگائی کا توفان پشاور میں سبزیوں کی خریداری عام آدمی کی پہن سے باہر لیسن تین سو، ٹیمارٹر دو سو، لیمو تین سو اور مٹر ایک سو باون روپے فی کلو تک پہنچ گئے شہریوں کا ناجائز منافع خوروں کو لگام ڈالنے کا مطالب توہینے عدالت کے سابق چیف جرج گلگت بلدستان رانہ شمیم سلام آباد ہائے کورٹ میں پیش بیانے ہلفی جھما کرا دیا عدالت کی بیانے ہلفی کے کوپی اٹرنی جنرل کو فراہم کرنے کے ہدایت سمات 26 اپریل تک ملتبی کونہ کی پانچ وی لہر دم توڑ گئی چوبیس گھنٹے کے دوران کوئی ہلاکت ریپورٹ نہیں ہوئی مزید ایک سو چپون مریضوں کا اضافہ مگھر میں مصبت کیسیس کی شرعہ آشاریہ چھے چھے فیصد ریکار ون ڈے کے بعد ٹی ٹوانٹی کرکٹ کے ایکشن پاکستان اور آسٹریلیا کے دمیان واہی ٹی ٹوانٹی میچ کل شیڈیول رات آٹھ بجے کذافی سٹیڈیم میں میدان لگے گا شاہین جیت کے لیے پورازم کارلوس ہلکرس نے میامی اوپن ٹینس ٹورنمنٹ جیت لیا فائنل مقابلے میں ہزپانوی کھلاڑی نے نورویجین ہریف کیسپر روورٹ کو شکست دے دی پاکستانی نشاد امریکی گلوکارہ اروج آفتاب کا بڑا احساس ڈریمی ایوارڈ جیت لیا گانے محبت پر بیس کلوبل پرفارمنس کیٹیگری میں ایوارڈ سے نوازہ کھایا موسیقی